الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبیم وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعائی فضل بحر ایک روحانی توفہ ہے جو حضرت شیخ ابو الحسن علی شادلی رحمت اللہ علیہ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عطا ہوا یہ ایک ایسا عظیم و شان توفہ ہے جس کو تمام سلاسل طریقت کے بزرگان دین نے اپنے سینے سے لگا کر رکھا اس دعا کو اپنے معمولات میں شامل رکھا نہ صرف یہ کہ خود انہوں نے اس سے فیوز و برکات حاصل کی بلکہ آگے بھی اس کا فیض آمی ہے دعا عظیم و شان دعا ہے اور ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں خصوصا اس کا بڑا اعتبام کیا جاتا ہے اس سلسلے میں آپ کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک سے قبل ایمیل کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے اور دیگر درائی سے لوگ دعا عظیم و بحر کے چلے کی اجازت حاصل کرتے ہیں اور ہم باقاعدہ ان کا نام لکھ کر پھر ان کو اجازت دیتے ہیں اس کا طریقہ بتاتے ہیں یہ سلسلہ عرصہ دراز سے چلا رہا ہے میرے والد گرامی اشرف المشائش حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیہ الجیلانی نفر اللہ مرقدہو نے اس کی باقاعدہ تشیر فرمائی اس سلسلے کو شروع کیا اور الحمدللہ ان کی حیات مبارکہ ہی میں کثیر تعداد میں مریدین متقدین متوسلین اور دیگر سلاسل طریقت کے لوگ بھی ان سے اجازت طلب کر کے یہ چلا کیا کرتے ہیں الحمدللہ ان کی اجازت اس فقیر کو بھی ہے اور ان کے وسال مبارک کے بعد انہی کی نگاہ کرم سے یہ سلسلہ جاری ہے اور انشاءاللہ جاری رہے گا دعایز البحر کے سلسلے میں بہت سارے سوالات ہمارے پاس آئے ایمیل کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے اور لوگوں نے یہاں آ کر بھی ہم سے سوالات کیے ہم نے ان کے تسلیب الحمدللہ جوابات دیئے لیکن ہم نے ان کی ایک پوری ایک فیرس تیار کر لی تاکہ ایک پوری نشید جو ہے انہی سوالات کے جوابات پر ہو جائے اور دیگر ممالک میں جو لوگ ہیں یعنی پاکستان کے علاوہ بھی تو وہ بھی جب اس نشید کو سننگے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پوری تسلید ہو جائے آج کی اس نشید میں ہم دعائے حضور البحر کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں جو ہمارے پاس آئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات دیں گے وما توفیقی اللہ باللہ علی العظیم سب سے پہلے دعائے حضور البحر کا مختصر تعارف حضرت شیخ ابو الحسن علی شادلی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر بزرگ صوفی باصفہ عالم باعمل تقوی و پرہیزگاری کا پیکر اور سب سے بڑھ کر بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقبولیت کی سنت انہیں حاصل تھی روایت میں آتا ہے آپ مراکش میں تھے مریدین سے فرمایا کہ ہمیں غیب سے حکم ہوا ہے کہ حج کے لیے جانا چاہیے مریدین بھی تیار ہو گئے یہاں تک کہ پورا ایک قافلہ تیار ہو گیا فرمایا کوئی جہاز تلاش کرو تاکہ اس کے درگے ہم حج کے لیے جائیں ایک بحری جہاز جس کا ملہ یا آپ اسے کپتان کہیں جو عیسائی تھا اس کا جہاز ملا باتچیت ہو گئی شیخ اس میں سوار ہو گئے مریدین متقیدین بھی آپ کے ہمراہ تھے ان کے علاوہ بھی دیگر حضرات بھی جہاز میں موجود تھے جہاز ابھی مراکش سے روانہ ہی ہوا تھا کہ بعد مخالف چلی اور ایک طوفان کی صورت پیدا ہوئی کہ جہاز آگے نہیں بڑھ سکا یعنی مراکش کی حدود سے ہی باہر نہ نکل سکا ایسی ہوا اور ایسا طوفان ہوا اور اسی دوران اس طوفان سے لڑتے لڑتے تین چار روز گزر گئے اور یہ تمام وقت ضائع ہو گیا جو مخالفین جہاز میں موجود تھے انہوں نے ہسنا شروع کیا مذاق اڑانا شروع کیا تانے دینا شروع کیے کہ تمہارے شیخ نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ حج کے لئے جائے جائے یہ کیسا حکم ہے یہ کیسی غیبی صدا ہے غیبی حکم ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ تین چار دن سفر میں گزر جاتے اور ہم جدہ پہنچ جاتے اور اب حج کا زمانہ اتنا قریب ہے کہ یہ تین چار دن جو ضائع ہوئے ہیں اور مزید دن جو بچے ہیں اس مدت میں یہ فاصلہ تیہ ہونا ناممکن ہے لہذا حج کے لئے اب نہیں جاتے اس قسم کے باتیں کیا اور بہت سارے اعتراضات تانو تشنے انہوں نے حضرت شیخ ابو الحسن علی شازلی رحمت اللہ علیہ پر کیے ان کے مریضین سے کیے یہ تمام باتیں شیخ تک پہنچیں آپ کے قلب مبارک کو سخصدمہ ہوا لیکن اپنی زبان مبارک سے انہیں کوئی جواب نہیں دیا تھوڑی سی نیند آئی تو خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی سرکار نے فرمایا ابو الحسن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ نے یہ دعا یعنی دعا حضرت شیخ ابو الحسن علی شادلی رحمت اللہ علیہ کو تعلیم فرمائی خود ہی آت کرائی اور فرمایا یہ پڑھو اور پھر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دے شیخ نیند سے بیدار ہوئے آپ نے نہ صرف یہ کہ خود پڑھی اپنے مریضین متقدین کو یہ دعا بتائیں ان کو یاد کرائیں اور کہاں سب مل کر پڑھیں نبی پاک علیہ السلام کا یہ عطا کردہ توفہ جو شیخ کو ملا اور آپ نے سرکار دعالم علیہ السلام کے حکم ہی سے انہی کی ہدایت کے مطابق جب اسے پڑھنا شروع کیا تو باد مخالف باد موافق ہو گئی یعنی جس سمت انہیں جانا تھا اسی سمت کی ہوا چل پڑی اور اللہ کی قدرت اتنی تیز ہوا چلی کہ جہاز نے جو دن زائیں کیے تھے یعنی جو دن رہ گئے تھے تیز ہوا چلی جہاز تیزی کے ساتھ منزل کی جانب روانہ ہوا وہ سارا فاصلہ تیہ ہوا اور بہت جلد جدہ کی بندرگاہ پر پہن گئے آپ کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اس عیسائی کپتان کے دو لڑکے جو اس سفر میں ساتھ تھے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے دیگر غیر مسلم بھی مسلمان ہوئے شیخ کی یہ کرامت دیکھ کر لیکن وہ کپتان جو تھا وہ مسلمان نہیں ہوا ہوا یہ کہ جب رات ہوئی اور وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت ہے لوگ اس میں داخل ہو رہے ہیں حضرت الشیخ عبدالحسن علی شادی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور جنت میں داخل ہو گئے ان کے پیچھے اس کے دو بیٹے بھی داخل ہوئے تو اس نے سوچا کہ جب بیٹے جا رہے ہیں تو میں بھی جا سکتا ہوں جب یہ آگے بڑھا تو جو دربان کھڑا تھا اس نے روک دیا کہ تم نہیں جا سکتے کہا کیوں میرے بیٹے تو جا رہے ہیں کہا وہ تو مسلمان ہو چکے یہ تو مسلمانوں کے لئے ہیں تو نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے تو ابھی اندر نہیں داخل ہو سکتا اسی وقت اس کی آگ کھل گئی بیدار ہوا اور شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا یہ ایک مختصر سا تعرف ہم نے اس دعا کا آپ کے سامنے پیش کیا بحر اسی لئے کہا جاتا ہے کہ یہ دعا سمندر میں ملی یعنی جب شیخ کا جہا سمندر میں تھا تو اس لئے اس کو دعا حضر البحر کہا جاتا ہے یعنی وہ دعا جو سمندر میں نبی پاک علیہ السلام نے شیخ ابو الحسن علیہ شادلی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائی اور دوسری حکمت بزرگان الدین نے یہ بھی فرمائی کہ سمندر میں سب کچھ سما جاتا ہے سمندر میں سب کچھ سما جاتا ہے تو اس دعا کو حضر البحر کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر سب کچھ ہے اس کے اندر ترقی ہے اس کے اندر روزگار میں برکت ہے اس کے اندر تسخیر ہے اس کے اندر رزق میں برکت ہے اس کے اندر شہرت ہے اس کے اندر قربہ الہی ہے اس کے پڑھنے والے کی عزت ہوتی ہے عدب کیا جاتا ہے احترام کیا جاتا ہے اس کی نیک خواہشات پوری ہوتی ہیں مقبول بارگاہ رب العزت مقبول بارگاہ رسالت اور مقبول بارگاہ بزرگان الدین یہ سب چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں گویا یہ ایک سمندر ہے جو اس کو پڑھے گا تمام وہ چیزیں اس کو حاصل ہوں گی جس طرح کہ سمندر اپنے اندر نجانے کتنے جواہر موتی سموئے ہوئے ہوتا ہے یہ دعا بھی اپنے دامن میں یہ ساری چیزیں لیے ہوئے تو جو استقامت کے ساتھ اسے پڑے گا انشاءاللہ تعالی رب کی رحمت سے امید ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں اسے عطا ہوں اب آئیے ان سوالات کی طرف جو ہمیں ایمیل کے ذریعے ٹیلی فون کے ذریعے مختلف ذرائع سے اور لوگوں نے درگاہ شریف میں حاضر ہو کر بھی یہ سوالات کیے سب سے پہلے ایک سوال یہ تھا کہ دعا حضر البحر بزرگان سلسلہ اشرفیہ کے معاملات میں ہے اگرچہ کزشتہ نشستوں میں ہم یہ بتا چکے ہیں اور ہر سال جب اس کا چلہ ہوتا ہے تو اس چیز کا عیادہ کیا جاتا ہے کہ سلسلہ اشرفیہ میں خصوصا اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کیا جاتا ہے مجدد سلسلہ اشرفیہ آلہ حضرت ہم شبیہ غوث العاظم سید شاہ علی حسین الاشرفی الجیلانی المعروف اشرفی میاں نبر اللہ مرقدوں اس دعا ہی ذو البحر کے عامل تھے آپ نے باقاعدہ اس کا چلہ کیا ہر سال چلہ کرتے تھے اور اپنے مرزین متقیدین کو آپ نے اجازت دی ان کے جانشین آفتاب اشرفیہ نور دیدہ غوثیہ حضرت علامہ ابو المصور شاہ سید محمد مختار اشرف علی اشرفیہ الڈیلانی المعروف سرکار کلا نبر اللہ مرقدوں اس دعا کے عامل میرے جدہ اعلا قدب ربانی حضرت ابو مغدون شاہ سید محمد تاہر اشرف علی اشرفیہ الڈیلانی نبر اللہ مرقدوں اس دعا کے عامل اور آپ نے ہی اپنے فرزن جانشین اور اس فقیر کے والد گرامی اشرف المشائع حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیہ الڈیلانی نبر اللہ مرقدوں کو اس دعا کی اجازت دی نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ اپنی نگرانی میں اس کا چلہ کرایا اور اس کے فیوز و برکات اس کی کرامات اور جو جو چیزیں اس سے حاصل ہوتی ہیں وہ تمام ہدایت انہوں نے خود دی اپنے مریضین کو متقدین کو متوسلین کو اس کی اجازت دی اور وہ سب یہ دعا اپنے معاملات میں رکھتے تھے اور استقامت کے ساتھ پڑھتے تھے محدث ہے آدم ہند علامہ سید محمد محدث کچوچوی اشرفی الجلانی نوور اللہ مرقد اس دعا کے آمل اگرچہ محدث آدم تھے تقاریر تحریر اور دیگر چیزیں مصروفیات لیکن ان تمام مصروفیات کے باوجود اس دعا کو استقامت کے ساتھ پڑھتے تھے اپنے معاملات میں انہوں نے شامل رکھا اور آخری دم تک پڑھتے رہے حضرت علامہ سید نائیم اشرف اشرفی الجلانی نبر اللہ محدث اس دعا کے آمل تھے اور انہوں نے ساری زندگی اس کو پابندی کے ساتھ پڑھا میرے والد گرامی اشرف المشایخ رحمت اللہ نے نہ صرف یہ کہ خود اس دعا کو پڑھا بلکہ اس کا طریقہ اس کی زکاة کا طریقہ تمام کیزیں اپنے مریدین متقدین متوسلین کو بتائیں اور خود اپنی نگرانی میں یہیں درگہ شریف میں چلہ کشی کرائی اور اس کے علاوہ دیگر ممارک میں بھی ان کے مریدین ان کی اجازت سے اس کا چلہ کرتے تھے اور ہر سال اس کی زکاة ادا کرتے تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ بزرگانی سلسل اشرف یعنی میں نے یہ چند علام صرف آپ کے سامنے لیے ہیں اس کے علاوہ بھی کثیر تعداد ہمارے بزرگوں کی ایسی ہے تقریبا تمام ہی مشایخ ما سبق اس دعا کو اپنے معاملات میں رکھتے رہے اور پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے اور آگے بھی انہوں نے اس کی اجازت دی حضرت اشرف المشایخ رحمت اللہ علی نے باقاعدہ سلسل اشرفیہ کے مطابق اس دعا کو چھپایا اس میں اشارات جو جو اس دعا کے ہوتے ہیں وہ سلسل اشرفیہ کے بزرگان سلسل اشرفیہ کے مطابق وہ تمام اشارات اس میں رکھے ان کی نشاندہ ہی فرمائی اور الحمدللہ وہ سلسل جاری ہے ایک سوال ہے کہ دعائیں حضرت البحر پڑھنے کا طریقہ اب دعائیں حضرت البحر پڑھنے کا طریقہ کیا ہے دیکھئے مختلف سلاسل میں اس کے پڑھنے کے طریقے مختلف ہیں ہم جو طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہمارے خانوادہ اشرفیہ کے بزرگان دین کا طریقہ ہیں اور ہم نے اپنے مردین کو بھی آگے اسی کی اجازت دی ہے دعائیں حضرت البحر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ دروش شریف اس کے بعد ختم شریف پڑھا جائے گا یعنی چاروں کل اور اس کے اختتام پر دروش تاج ایک مرتبہ جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو اب آپ وہ دعا جو چھپی ہوئی ہے سلسلہ شریف کہ آپ جب اس کو کھولیں گے تو اس میں آئے گا اعتصام اعتصام آپ پڑھیں گے مکمل اس کے بعد شروع ہوتی ہے دعائے حضب البحر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یعنی یہاں سے یہ اس کی ابتدا ہے یا اللہ سے غافلون تک یہ دعائے حضب البحر ہے اب اکثر لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اس کی تعداد بڑھائیں کیا کریں کس طرح پڑھیں تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ گیارہ مرتبہ درود پڑھنے کے بعد ختم شریف ہے پھر ایک مرتبہ درود آج ہے پھر اعتصام ہے پھر دعائے شروع ہوئی آپ نے غافلون تک پڑھ پوری دعا جو ہے یہ آپ مکمل پڑھ نہیں اور جب یہ آپ پڑھ چکے ہیں تو اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ یاسین شریف یہ پڑھ ملتی ہے اور جب یہ سورہ یاسین شریف مکمل ہو جائیں پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھر آپ اپنے ہاتھ اٹھائیں اور اس کا ثواب نبی پاک کی بارگاہ اقتص میں ان کے بعد امہات المومنین اہل بیت اتحار صحابہ اکرام رضبان اللہ تعالی مجمعین پھر تابعین تب تابعین بزرگاندین اولیاء کاملین یہ درجہ بدرجہ یہ ثواب پہنچا جائے اس کے بعد قدب ربانی حضرت ابو مغدوم شاہ سید محمد تاہر اشرف علی شفیل دیلانی اور اشرف المشایخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرف دیلانی نبور اللہ منقضہ ہما اس کا ثواب پہنچا گا اس کے بعد آپ کہیں گے خصوصا صاحب حضب البحر حضرت شیخ ابو حسن علی شادلی رحمت اللہ علی کی بارگاہ اگدس میں اس کا ثواب حدیت تو فتن پہنچے گے یہ طریقہ ہے اس آل ثواب جب آپ نے اس آل ثواب کر دیا اس کے بعد پھر آپ اپنی مشکلات اپنی پریشانیاں یا جو جو بھی کچھ آپ مانگ سکیں دعائیں مانگ سکیں ہر جائز نیک خواہش کے لیے اس میں دعا کی جا سکتے اور اس امید کے ساتھ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو قبولیت کا درجہ ضرور عطا فرمائے یہ تو تھا دعائیں حضب البہر شریف پڑھنے کا طریقہ اور عصال ثواب کا طریقہ بھی ہم نے بتا دیا ایک سوال ہے دعائیں حضب البہر پڑھنے کے لئے کسی سے بیعت ہونا یا اجازت لینا ضروری ہے دیکھئے راہ سلوک میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ یہی ہے جسے بیعت کہا جاتا آدمی کسی مرد کامل کے ہاتھ پر بیعت کرے اور اس کی نگرانی میں راہ سلوک تیہ جب تک آپ پہلی سیڑھی پر یہ قدم نہیں رکھیں گے تو پھر آپ اوپر کیسے جائیں گے اس لئے لازمی ہے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوں اور اس کی نگرانی میں پھر آپ سلسلہ آگے چلائیں ورنہ آپ کسی سے پوچھیں وہ آپ کو طریقہ یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر بیعت ہو اور یہ دعا کیا کوئی بھی دعا پڑھیں یعنی ہم نے ایک جامع لفظ استعمال کر لیا کہ راہ سلوک تیہ کرنے کے لئے اب راہ سلوک میں سارے چیز آگئے تو جب انسان راہ سلوک تیہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ ارادت کسی کے ساتھ قائم اور ارادت جب بھی قائم ہوتی ہے جب آپ کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کر اب یقیناً آپ سمجھ کے ہوں گے کہ بیعت ہونا ضروری ہے ایک سوال یہ ہے اگر سلسلہ اشرفیہ کے علاوہ کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں تو دعائے حضور بہر پڑھنے کے لیے کس سے اجازت حاصل کریں اگر پیر و مرشد حیات نہیں یا ان سے رابطہ ممکن نہیں تو کیا کیا جائے دیکھئے سلسلہ اشرفیہ کے علاوہ کسی اور سلسلے سے بیعت ہیں تو یہ پوچھنے چاہتے ہیں کہ ہم پھر اس سلسلے سے اجازت لیں یا نہ سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ آپ جس سلسلے میں بیعت ہیں اگر آپ کے شیخ موجود ہیں تو انہی سے اجازت لیں کسی اور سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ کے شیخ موجود ہیں وہ کا وصال ہو گیا یا وہ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کا رابطہ ناممکن ہے یعنی رابطہ ہو ہی نہیں سکتا یا ایسی بھی صورت ہوتی کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں ہیں آپ یہ جانتے نہیں کہ وہ حیات ہیں یا نہیں کسی اور ملک میں ہیں کسی اور جگہ ہیں کسی دراز مقام پر ہیں اس کی صورت ہوتی ہے طالب یعنی انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے تو اگر شیخ کا وصال ہو جائے تو کسی اور کے ہاتھ پر اپنے اس روحانی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے وہ بیعت ہوتا ہے تو اسے طالب ہونا کہتے ہیں یعنی وہ اس کے ہاتھ پر طالب ہو رہا ہے یعنی اب سلسلے کو آگے یہ شخص لے کر چڑھے گا جس کے ہاتھ پر وہ طالب ہوا ہے اب یہاں تک یہ تعلق ہے کہ پیر و مرشد حیات نہیں یا ان سے رابطہ ممکن نہیں اب اس میں ایک صورت اور ہے اگر ان کا کوئی جانشین موجود ہے آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں انہوں نے کسی کو اپنا خلیفہ اپنا جانشین اپنے صاحب ذات گان میں سے اپنے خلافہ میں سے کسی کو مقرر کیا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنے ہی سلسلے میں انہی کے ہاتھ پر بیعت کریں لیکن اس میں ایک چیز اور ضروری ہے کہ آپ کا دل بھی اس پر راضی ہو کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کسی کے ہاتھ پر زبردستی بیعت ہو جائیں آپ ان کے محفل میں بیٹھ کر دیکھیں اگر آپ کا دل ٹھکتا ہے جانشین ہو ان کے خلافہ ہو تو آپ ان کے ہاتھ پر طالب ہو اور پھر اجازت لیں تاکہ سلسلہ آگے بڑھیں ایک سوال یہ ہے کہ مختلف کتابوں میں دعائے حضب الباہر موجود ہے کیا اسم اور درگا شریف کی ویب سائٹ پر موجود کتاب میں کوئی فرق ہے کیا مارکٹ مارکٹ میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں اس میں آپ تاج کمپونی کی چھپی بھی ہیں غلام علیہ انسنس کی ہیں مختلف لوگوں نے اپنے طور پر بھی چھاپی ہیں وہ ان کے اپنے اپنے طریقے پر ہیں جو درگا شریف میں موجود ہے جو میرے وارد گرامی حضرت اشرف المشاہد رحمت اللہ علیہ نے جسے پرنٹ کرایا وہ سلسلہ اشرفیہ کے مطابق ہیں دیگر کتب میں جو موجود ہیں ہم اس کے مطالق نہیں کیا سکتے ہر ایک نے اپنے طور پر دعا چھپائی ہے کیونکہ ان سب میں کہیں نہ کہیں کسی چیز کی کمی موجود ہے ہمارے سلسلے کے حساب سے اگرچہ ان کے حساب سے وہ مکمل ہوگی لیکن سلسلے اشرفیہ میں جو دعا بہر سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے بزرگان دین اولیاء کاملین سے چلی آ رہی ہے اسی لیے اس کو چھپایا گیا تاکہ جو اشرفی حضرات ہیں وہ اسی دعا کو پڑھیں جو سلسلے اشرفیہ نے پڑھی دعا ذو بہر کیونکہ اس میں جو کمی تھی اس کو پورا کر دیا گیا جس انداز سے وہ پڑھتے تھے وہ ہی انداز رکھا گیا جو اشارات انہوں نے کیے اور اپنے مرزین کو بتائی وہ ہی اشارات بے اے نہیں اس کتاب میں رکھے گئے اب اگر کوئی کسی دوسرے سلسلے سے تعلق رکھتا ہے اور ان کے شیخ نے دعا اس کو دی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس انداز میں پڑھتے ایک سوال یہ ہے کہ دعائے حضو البحر کی تعداد جو مقرر کی جاتی ہے کہاں سے کہاں تک مراد ہے وضاحت کیجئے کہاں سے کہاں تک کا مطلب یہ ہے یعنی یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب یہ کتاب ہم کھولتے ہیں تو شروع میں آتا ہے اعتسام پھر دعائے حضو البحر پھر اس کے بعد ایک دعا ہے پھر دعائے مخور آدھا تو یہ سوال بہت اچھا ہے اور باقی لوگ بہت سے کنفیوجن کا شکار ہو جاتے کہ اس کی تعداد جو بڑھائی گئی تو کیا شروع سے آخر تک ہم پڑھیں اور شروع سے آخر تک پڑھیں تو بہت ساری ہو جائے گی دیکھئے یا اللہ سے غافلون تک تعداد بڑھے گی جب آپ نے دعا شروع کی آپ اعتسام ایک مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد اگر ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ تین دفعہ پڑھیں تو آپ اعتسام ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد یا اللہ سے غافلون تک تین مرتبہ پڑھیں گے کسی کو بتایا سات مرتبہ تو وہ اعتسام ایک مرتبہ پڑھے گا یا اللہ سے غافلون تک تو وہ صرف یا اللہ سے غافلون تک ہوگی اس کے بعد کی جو چیزیں ہیں دعا مخوری آدھا ہے دیگر دعا وہ صرف ایک مرتبہ پڑھے جائیں سورہ یاسین آخر میں ایک مرتبہ پڑھے جائیں ایسا نہیں کہ شروع سے آپ آخر تک اس کو سات مرتبہ پڑھیں تو اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس میں اشارات بھی ہیں اور بہت سارے چیزیں ہیں تو اس میں جتنی بھی تعداد بڑھائی جاتی ہے وہ صرف یاد لاہو سے غافلون تک ہے اب یہ ایک سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے دعائے حضر البحر کی زکاة کسے کہتے ہیں کیسے دی جاتی ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہر وظیفے کے ایک زکاة ہوتی ہے ایک زکاة تو وہ ہے نا کہ جیسے ہم اپنے پیسے کی زکاة دیتے اس میں وہ زکاة مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ کوئی اللہ تعالیٰ کا اسم پاک پڑھے گا سمجھے اس نے اس کی زکاة دے دی یہ چیز اس کے عمل میں آ جائے بزرکان دین اولیاء کاملین نے اس چیز پر بڑی ریسرچ کی بڑی محنت کی اور جو کچھ انہیں فوائد ان اسماء الہیہ سے حاصل ہوئے ان قرآن کریم کی آیات سے حاصل ہوئے ان انہوں نے اس کی ایک زکاة مقرر کر کے اور وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ چاند کی شروع تاریخوں میں تین روز تک تین روزے رکھے ترک حیوانات جلالی اور جمالی کے ساتھ یعنی ہر وہ چیز جس کا تعلق حیوانات کے ساتھ ہے اس کو ترک کر دیں کسی قسم کا گوش استعمال نہیں کرنا ہے اور کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کرنی جس کا تعلق حیوانات سے صرف فروڑ کھائیں فروڑ سے روزہ فروڑ سے افتار یہ تین دن ہے اچھا پھر اس دعا کو میں اعتصام و اختتام یعنی جو جو شرائط اس کتاب میں لکھی ہیں اعتصام بھی ہو اختتام بھی ہو دعا محکور عادہ جتنی بھی چیزیں ان سب کے ساتھ روزانہ ایک سو پچیس مرتبہ پڑھے تاکہ تین روز میں تین سو پچھتر تعداد مکمل ہو جائے ایک سو پچیس مرتبہ روز تو تین روز میں تین سو پچھتر تعداد مکمل ہو جائے یہ پہلا طریقہ ہے اب آئیے دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو شرائط جیسے ہم نے بیان کی انہی تمام شرائط کے ساتھ یعنی اتصاب مکتام اور جو جو چیزیں ترکیہ ورہ جلال جمال ان سب کے ساتھ چھے روز تک تین سو بار اور سات میں روز پینس سٹ بار اس دعا کو پڑھے ان تمام شرائط کے ساتھ اس کو دورانے کی ضرورت نہیں جو ہم بتا چکے ہیں یہ دوسرا طریقہ ہے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تمام شرائط کی پابندی کے ساتھ بارہ روز تیس بار اور آخری روز پیتیس بار یہ دعا پڑھی جائے گی یہ بارہ روز کا ایک چلہ آپ کہیں یا جو بھی کہیں کہ بارہ روز پڑھ نہیں روز انہ تیس بار اور آخری دن پیتیس بار باقی جو شرائط بیان کی گئی شروع میں وہ سب اس میں ہوں گی شامل یہ تین طریقے جو معروف ہیں جو عام طور پہ ہر کتاب میں آپ کو ملیں گے اب ایک ہے چوتھا طریقہ جو قدہو نے وضع فرما ان کا معمول یہ تھا اور آگے بھی انہوں نے سلسلے کو چلایا کہ یکم رمضان مبارک سے چلا شروع ہوتا تھا اس میں انڈا مچھلی اور گائیں کا گوش ان تین چیزوں کا پرہیز چاند ہوتے ہی یہ سلسلہ شروع ہوتا تھا اور اس کے بعد کیونکہ چالیس روزے رکھنے ہے درمیان میں عید کا دن آئے گا تو عید کا دن چھوڑ کر دوسرے دن سے پھر روزے شروع ہو جاتے تھے اگر 29 کا چاند ہوا ہے تو 11 روزے اور اگر 30 کا ہوا ہے تو 10 روزے یعنی 40 کی تعداد پوری کر لیں اچھا اس میں تعداد کی کوئی شرق یا کوئی تعداد انہوں نے مقرر نہیں فرمائی جس طرح یہ تین ہم نے بتائے اس میں تعداد مقرر ہے لیکن اس میں والد گرامی نے کوئی تعداد مقرر نہیں کی آپ نے اتنی آسانی فرمائی کہ ہر ایک معمولات کے مطابق اس کو تعداد بتائیں آپ یہ چاہتے تھے کسی طرح لوگ اس طرف آئیں کسی طرح اس کو پڑھیں تو اس کو اور آسان سے آسان تر کر دیا اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ عام دنوں میں آپ چالیس روزے رکھیں تو ناممکن ہے الا ما شاء اللہ رکھنے والے رکھتے بھی ہیں ایسا نہیں کہ لوگ نہیں ہیں بہت سے یہ نہیں کر تکتی لوگ رمضان کے روزے بھی چھوڑ دیتے پھر لوگ کے ساتھ بیماری ہے بہت ساری چیزیں اس لئے والد محترم نے رمضان المبارک کے ساتھ اسے کر دیا تاکہ 29 یا 30 روزے جو ہیں وہ رمضان المبارک کے ساتھ ہو جائیں ایک دن چھوڑ کر ابتدا میں جب انہوں نے شروع کیا تو تین یا چار آدمی ان کے ساتھ جو مریضین تھے وہ چلہ کرتے تھے اور دو ہزار پانچ میں جب انہوں نے وصال فرمایا تو غالباً دو سو سے زائد افراد ان کے ساتھ مقامی جو تھے وہ چلہ کرتے اور اس کے علاوہ ہولینڈ انگلینڈ بیلجیم فرانس جرمنی متحد عرب امارات سعودی عرب جہاں جہاں بھی مریضین تھے وہ سب آپ کے ساتھ تندہ کرتے تھے جس کی تعداد بہت زیادہ ہے یہ سب بذرگان دین کا کرم ہے اور الحمدلللہ جب تک یہ لوگ پڑھتے رہیں یہ اس کا انشاءاللہ تعالی انیس شابان سے یہ سلسلہ شروع ہوگا اور انتیس رمضان کو مکمل ہو جائے گا لہذا جو حضرات یہ چلہ کرنا چاہیں وہ اپنا نام درگا شریف میں آ کر لکھوا دیں اور جو دور ہیں وہ ایمیل کے ذریعے وارس اپ کے ذریعے اپنا نام لکھوا دیں تاکہ انہیں چلہ کرنے کی اجازت دے دی جائے ایک سوال یہ ہے کیا دورانے چلہ موقعات کی حاضری ہوتی ہے ہاں بالکل ہوتی لیکن اس میں جو چلہ ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے ایک چلہ ہے جو سفر میں ہوتا ہے تر کے حیوانہ جلالی جمالی کے ساتھ تین دن جیسا کہ ہم نے ابھی اس کی تعداد بھی بتائی اور اس کا طریقہ بھی بتائیں اس میں بھی اور دیگر چلوں میں بھی اکثر ہوتا ہے کہ روزانہ نہیں کسی بھی دن یعنی چلہ تو جیسے چالی دن کا ہے یا جو آپ کو بتائے گئے بارہ دن چھے دن تین دن اس میں جو موقعات ہیں یا تو شیر کی شکل میں یا سام کی شکل میں یا کسی بھی موزی جانور کی شکل میں آ سکتے ہیں اسی لئے اجادت کی ضرورت ہوتی ہے اسی لئے شیخ کی نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شیخ نگرانی کرتا ہے تو اس کی نگرانی کی وجہ سے مرید پر پھر ان چیزوں کا اثر نہیں ہوتا اور وہ استقامت کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے تو موقعات کی حاضری بلکل ہوتی ہے اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نظر آتے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ نظر بھی نہیں آتا یعنی حاضری ہوئی اور وہ چلے گئے انہوں نے کو کوئی ڈرائیا نہیں پریشان نہیں کیا آپ پڑھتے رہے آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ حاضری ہوئی اور اکثر ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے ہیں کسی بھی شکل میں آ کر پھر وہ آپ کو ڈراتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں لیکن جب پیر و مرشد کی اجازت ہوگی یا کسی بھی مدر کی اجازت ہوگی وہ خود نگرانی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی آپ اس منزل سے گزر جائیں تو اس میں کوئی پریشانی کی یا کسی قسم کی باکلار کی ضرورت نہیں کہ ہم کریں گے تو یہ ہوگا ایسی کوئی بات نہیں اب ایک سوال یہ ہے کہ دعائی حضر بہر کا چلہ کسے کہتے ہیں کب سے شروع ہوتا ہے کیا اس میں روزہ ضروری ہے دیکھیں روزہ جو ہے وہ تو ہر چلہ میں ضروری دعائی حضر دل بہر کی جتنے بھی طریقے ہیں اس میں روزہ ضروری ہے عام دنوں میں آپ پڑھتے رہیں تو اس میں روزے کی شرط نہیں ہے لیکن آپ تین دن کا کریں بارہ دن کا کریں چھے دن کا کریں چالیس دن کا کریں اس میں روزہ لازمی ہے ضروری ہے اب یہ کہتے ہیں کہ کب سے شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے وہ طریقے بھی ہم نے آپ بتا دیا کہ جو تین طریقے ہیں ان کے شروع کا اور ستام کا طریقہ الگ ہے اور یہ چوتھا طریقہ جو وارد گرامی نے وضع فرمایا یہ پہلے یکم رمضان سے شروع ہو کر عید کی دس یا گیارہ کو ختم ہوتا تھا اور اب 18 سے شروع ہو کر غالباً 29 رمضان کو مکمل ہو جائے گا تو اس میں یہ ہے کہ 40 دن مکمل کرنے اس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ کب سے شروع ہو رہا ہے کب سے 40 دن کا حساب لگائیں گے کہ ہم اس طرح شروع کریں کہ 40 دن مکمل ہو ایک سوال کہ دعائے حسد البحر کا رمضان کا چلا اور ماہ سفر کے چلے میں کیا فرق ہے جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا اس سے فرق تو واضح ہے لیکن ہم اور وضاحت کر دیں فرق یہ ہے کہ وہ صرف تین دن کا ہوتا ہے لیکن ترق حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ ہوتا جبکہ یہ جو رمضان مبارک کا ہے یہ ترق حیوانات جلالی جمالی کے ساتھ نہیں یعنی اس میں صرف پرہیز بڑے گوش کا ہے انڈا مچھلی اور بڑا گوش اس میں آپ چھوٹا گوش کھا سکتے ہیں تو جبکہ تین دن کا جو ماہ سفر میں ہے اس میں کسی قسم کا گوش یا کسی قسم کی ایسی غزہ جس کا تعلق حیوانات سے ہیں وہ آپ نہیں کھائیں تو سب سے بڑا فرق تو یہی ہے اور تعداد کا بھی فرق ہے اس میں تعداد مقرر نہیں ہے اس تعداد مقرر ہے اس تعداد سے آگے پیچھے آپ نہیں ہر سکتے جبکہ رمضان نبارک کا جو چلہ ہے اس میں وارد گرامی نے بھی یہ سلطلہ شروع کیا اور اس فقیر نے بھی یہ سلطلہ جاری رکھا کہ ہر ایک کی مصروفیات کے مطابق تعداد اس کو بتائی گئی کوئی صرف ایک مرتبہ پڑھتا ہے کوئی سات مرتبہ کوئی گیارہ مرتبہ جیسے جس کی تعداد جس کو بتائی گئی جیسے جس کا محول کی مصروفیات مجھولیت ہے اسی حساب سے اس کو بتائی گیا اور اسی تعداد میں اس کو روزانہ چالیس دن تک پڑھنا ہے ایک سوال کے دعائے حضو البحر کس وقت پڑھی جائے کیا روزانہ پابندی وقت دعائے حضو البحر پڑھنے کا وقت اثر کے بعد ہے عام طور پر بزرگان دین نے اسی وقت پسند کیا اور اسی وقت وہ پڑھتے تھے حضرت قدبر ربانی اور حضرت اشف المشاہ کے دعا پڑھنے کا وقت یہی تھا لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کا جو دور ہے اگر ہم ٹائم بالکل فکس کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت نہ پڑ سکے کوئی آفیس میں ہے کوئی کاروبار میں ہے کوئی دکان پہ ہے کوئی کہیں ہے تو اس لیے ہم یہ بتاتے ہیں کہ اس کا اصل وقت تو اثر کے بعد ہے لیکن آپ اپنی مصروفیات کے حساب سے وقت کا تعیون یا بالکل رات میں ہر کام سے فارغ ہو کر بارہ بجے یا دو بجے کے بعد جیسا جس کا محول ہو اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس وقت استقامت کے ساتھ وہ روزانہ پڑ سکے وہ وقت آپ منتخب کریں تاکہ اس میں گیپ نہ آئیں اور ایسا نہ ہو کہ ایک اس کا تعیون بہت ضروری ہے پھر یہ پوچھتے ہیں کہ جگہ کا تعیون ضروری ہے عبادات میں جتنا احتمام کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ فیوز و برکات حاصل ہوں گے بزرکان دین وقت اور جگہ دونوں کا تعیون کرتے تھے اب آپ دیکھتے کہ ان کے حجرے جو ہمیں جگہ جگہ ملتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہ حجرہ ہی عبادت کے لئے جیسے ہی وقت ہوتا تھا فوراں اپنے حجرے میں چلے جاتا اب دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو کر صرف تو ہو تیرا جلبہ ہو اور گوشہ تنہائی بالکل تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تبارک اور جس کو دیکھتے تھے جس کو چاہتے تھے وہ فیض پہنچا دیے کر تو اس لئے جگہ کا تعین اگر آپ کر سکیں یعنی یہ ہم نے لازم نہیں کیا اگر آپ جگہ کا تعین کر سکتے اپنے گھر میں کہ کوئی ایسی جگہ ہے کہ آپ بالکل علیدہ ہو کر گھر والوں سے پڑھ سکتے تو پھر تو بہت اچھی بات لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کم سے کم وقت کا تعین ہونا چاہیے ایک سوال ہے کہ دعا حضر بہر دوران سفر گاڑی میں یا پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے اگر دعا آپ کو یاد اگر یہ دعا حضر بہر آپ کو زبانی یاد ہے تو جیسے ہی وقت ہو آپ سفر میں پڑھ سکتے ہیں آپ کار میں ہیں تو پڑھ سکتے ہیں آپ ریل میں ہیں تو پڑھ سکتے ہیں ہوائی جہاد میں تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں صرف ایک کیس کا لحاظ رکھیں کہ اس دوران اشارات نہ کریں مثلا اشارات ہے اس طرح اور یہ اس لئے منہ کیا گیا کہ ظاہر ہے آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں وہ تو نہیں جانتے کہ آپ کیا پڑھ رہے اگر آپ بیٹھے بیٹھے وہ بیٹھا ہے وہ بھی پریشان ہوگا جو سامنے بیٹھا وہ بھی دیکھے گا کس کو اشارہ کرنا تو اس لئے اپنی عبادات کو چھپائیے ظاہر نہ کریں کہ آپ کیا کرنا وقت ہو گیا آپ سفر میں ہیں اپنی دلی دل میں پڑھنا شروع کر دیجئے جس تعداد میں پڑھتے ہیں خاموشی سے پڑھ لیجئے اشارات نہ کریں اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر اپنے گھر میں ہیں یا ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں پر کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا آپ وہاں اشارات کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس میں اشارات کر سکتے ہیں چلے میں دعا حضر البحر کی تعداد عام دنوں میں پڑھی جانے والی تعداد سے مختلف ہوتی ہے کیوں عام تعداد جو ہے نا وہ تو ایسی ہے جو ہر آدمی پڑھ سکتے مثلا ایک مرتبہ بتا دی ہر آدمی پڑھ دو مرتبہ پڑھ دے گا تین مرتبہ چلے میں تعداد اس لئے بڑھائی جاتی ہے تاکہ جلد از جلد اس کی زکاة پوری ہو اور اس کے فیوز و برکات اس پڑھنے والے کو حاصل ہو اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس وقت ہے یہ پڑھ سکتا ہے تو اس کی تعداد بڑھا دی جاتی اور اگر وقت نہیں ہے بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو عام دنوں میں پڑھتے ہیں تو چلے کے دوران بھی ان کے لئے ناممکن ہوتا ہے تو ان کی وہی تعداد رکھ دی جاتی لیکن تعداد بڑھانا اس لئے ہے کہ تاکہ ایک تو یہ پتہ چلے کہ اب ہم چلے میں ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ تعداد بڑھانے سے اس کے فیوز و برکات بھی بڑھ جاتی اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی ذکاة جلد ادا ہوتی ہے اور پڑھنے والے کے عمل میں وہ چیز آجات ایک سوال کہ اگر کسی بیماری کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکے تو چلہ کس طرح پورا کیا جائے اور اس دن کیا دعائیں حسد البحر پڑھی جائے گی غالباً یہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے چلہ شروع کیا اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا کریں چلہ جو ہے اس میں تو روزہ ضروری ہے لاتمی ہے لیکن ادھر شرع یہ ظاہر ہے آپ نہیں رکھ سکتے تو روزہ نہ رکھیں لیکن دعا ضرور پڑھیں اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا بھی نہیں پڑھ جاتا عذر ہے اس میں یہ ہے کہ جب آپ صحتیاب ہو جائیں تو آپ اس کا اعادہ کرنے یعنی پھر آپ دوبارہ سے وہ چلہ کرتے یہ اس میں اجازت ہے اور اگر اتنی بھی آپ میں سکت ہو کہ روزہ تو نہ رکھ سکے لیکن پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم آپ پڑھ رہے اس کو ناغہ حسل کرنا چاہتے ہیں رائے سے لوگ تہہ کر رہے ہیں تو وضو کرنے میں کیا حرق سالک کو تو ویسے بھی باوضو رہنا چاہیے کیونکہ جو باوضو رہتا ہے اس کا ذہن پاک ہوتا ہے اس کے خیالات اس کی فکر یہ سب پاک ہوجاتے تو اس لیے بغیر وضو یہ دعا نہیں پڑی جائے وضو کرنا لازمی ہے ایک سوال کیا دعا ذو بہر بلند آواز سے پڑھ نی چاہیے یا زیر لب پڑ سکتے ہیں اس میں بھی وہی مسئلہ ہے دعا ذو بہر جو پڑی جاتی ہے جو بزر کان دین کا طریقہ ہے وہ تو یہی ہے کہ خاموشی سے پڑی جائے یعنی آپ دلی دل میں پڑھیں کسی کو محسوس نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے تو اس میں زیادہ خشو اور خضو ہے تو لہذا بہت سے لوگ ہیں جو آواز سے بھی پڑھتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے کے ساتھ آواز نہ نکلے یعنی دلی دل میں آپ اس کو پڑھیں تو اس میں زیادہ خشو اور خضو پیدا ہو گا ایک سوال کہ اس چلے میں کن اشیاء کا پریض ہے یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کچھ چلے تو وہ ہے جس میں ترک حیوانات جلالی اور جمالی یعنی ہر وہ ممنوع ہے اور ہر وہ چیز جس کے اندر گوش ہو یا ایسی چیز ہو جس کا تعلق حیوانات سے ہے تو وہ اس کی ممانیت ہے اور جہاں تک اس چلے کا تعلق ہے جو رمضان نبارک میں کیا جاتا ہے تو اس کا پریض بھی ہم بتا چکے ہیں کہ انڈا مچھلی اور گائے کا گوش اس میں ان تین چیزوں کا پریض ہو گا ایک سوال ہے کہ چلے کے دوران روزے کی حالت میں دعا پڑھنا شرط ہے غالباً یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے عشاء کے بعد اگر پڑھیں گے تو روزہ نہیں ہوگا تو پھر ہم دعا نہیں پڑھ سکتے روزے میں ہی ہمیں پڑھ نہیں ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے بہت سے لوگ ہیں جو ایسے اوقات میں نہیں پڑھ سکتے یعنی پورا دن وہ مصروفیت میں ہیں اور افتار کے وقت پہنچتے ہیں تو ظاہر ان کے لئے ناممکن ہے تو روزہ تو خر شرط ہے لیکن دعا جو ہے وہ آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں فجر سے قبل بھی پڑھ سکتے ہیں آدھی رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جیسی جس کی مصروفیات ہے مشغولیت ہے اس کے حساب سے وہ ٹائم مقرر کر سکتا ہے تو اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ روزے کی حالت میں ہی پڑھیں آپ عشاء کے بعد پڑھ لیکن استقامت ہونی چاہیے پابندی ہونی چاہیے یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں ایمیل کے ذریعے اور درگا شریف میں آکر اور مختلف وقات میں جو لوگوں نے پوچھے یہ وہ ہے ایک سوال کہ باتچیت فون ملاقات کے لئے آئے ہوئے مہمان کی وجہ سے وظیفہ جاری رکھا جائے یا بیج میں رکھ سکتے ہیں اگر رکھ سکتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی اچھا سوال ہے کہ آپ اگر دعای ذریعہ پڑھ رہے ہیں کوئی اچانک مہمان آ گیا کوئی ایسا آدمی جس سے آپ کو ملنا ضروری ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر اس کو روک دیں آپ جا کر گفتگو کر لیں اور جب واپس آئیں تو گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر پھر آپ اس کو شروع کر دیں اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ اسی دوران باتچیت شروع کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے دیکھیں یہ تو دعا حضور بحر ہے اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی وظیفہ پڑھیں اگر آپ اس دوران باتچیت کریں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا ختم سے مراد یہ کہ سواب تو آپ کو ملے گا لیکن جو اثرات جو روحانیت آپ کے سینے میں آنی تھی جو خشو اور خضو پیدا ہونا تھا وہ ختم ہو جائے آپ اس کا پریکٹیکل کر دیکھ لیں کہ ایک وظیفہ آپ بلکل الگ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ پڑھیں کوئی دنیا بھی بات نہ کریں کسی سے کلام نہ کریں اور اس کے بعد دعا کریں تو کیفیت الگ ہے اور اس میں کوئی دنیا بھی بات نہ ہو کسی کو اٹینڈ نہ کیا جائے لیکن اکثر ایسے معاملات آتے ہیں جو بہت ضروری بات ہوتی ہے جو کرنی ہوتی یا کوئی ایسے مہمان آ گیا جس سے ملنا ضروری ہے تو اس کا طریقہ ہم نے آپ کو بتا دیں دورانی چلہ کوئی غیر معمولی بات واقع ہو تو ایسی صورت میں چلہ جاری رکھیں اپنے پیر و مرشد سے فورا رابطہ کریں کوئی ایسی اچانک چیز ہو سکتی ہے بیماری بھی ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ کا شیخ آپ کو بتائے گا کہ اس کو کس طرح روک نہ ہے یا کس طرح جاری رکھ 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 اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کہ کہیں آپ کو جانا پڑ جاتا ہے تو اس میں پھر تعداد کم کر دی جاتی ہے یعنی کوئی ایسی مسئلہ ہو گیا کہ آپ کو اچانک دوسرے شہر جانا پڑ گیا یا دوسرے ملک جانا پڑ گیا اور آپ چاہتے ہیں کہ میں چلہ بھی جاری رکھ تو اس میں آسانی کے لئے اس کی تعداد کم کر دی جاتے تاکہ سفر میں آپ وہ کر لیں اسی طرح بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی جو حقیقی صورت ہے اور اس کا جو صحیح جواب ہے وہ تو اس صورت حال کو دیکھ کر ہی دیا جا سکتا ہے کہ کیا صورت واقع ہوئی بہت ساری صورت واقع ہو سکتی تو سب سے اچھی بات یہ ہے جو آپ کو چلہ کرا رہا ہیں جس کی نگرانی میں آپ کر رہے ہیں آپ ان سے رابطہ کر کے اس غیر معمولی صورت حال سے آگا کریں تو آپ کا شیخ آپ کو بتائے گا کہ آگے آپ کو کیا کرنا ہے اس دعا یا چلے کو کسی دنیا بھی مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو صدقات و خیرات ہو اور اس کے علاوہ اولاد و وضائف چلہ کشی ہو تو بزرگان دین نے فرمایا کہ سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اس نے کوئی دنیاوی غرض نہ ہو کہ اس کی وجہ سے یہ چیز دور ہو جائے اکثر لوگ پڑھتے ہیں بزرگان دین کا طریقہ یہی رہا کہ اللہ تعالی کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے جب ہم وہ دعا پڑھیں گے خود با خود یہ مسئلہ حل ہو جائے یعنی جب آپ اللہ تعالی کی رضا کو مقدم رکھیں گے تو دنیاوی چیزیں دنیاوی مسائل تو خود با خود حل ہو جائیں گے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنے مسائل کے لئے اپنے پریشانیوں کے لئے آپ دعا کریں ہر جائز نیک خواہش نیک مقصد کے لئے دعا کر سکتے کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو لیکن شرط یہ ہے کہ جائز ہو نیک ہو تو اس مقصد کے لئے آپ دعا کر سکتے ہیں اور جب انسان یہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے خود و خود سارے مسئلے حل فرما دوتا اگر کہیں دعوت میں ایسی کوئی چیز نہ ملے جو پرہیز کے مطابق نہ ہو تو وہاں کیا کرنا چاہیے یہ بھی صورت حل ہے کہ انڈا مچھلی اور بڑا گوش ایسی چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے تو بہت سی دابط ایسی ہوتی ہیں کہ یہی چیزیں موجود ہیں کوئی چیز ہے جس میں انڈا موجود ہے کسی میں مچھلی ہے کسی میں گوش ہے تو حد تل امکان تو کوشش لیکن بعض وقت ایسا بھی ہوتا کہ انسان ایسی جگہ پھر جاتا ہے کہ جہاں وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا یعنی یا تو یہ ہے کہ جی میرا پریز ہے اور اگر بتاتے تو یہ چیز ریاکاری میں آ جاتی ہے کہ ہم اپنے چلے کو ظاہر کرنے ہمارا پریز ہم نہیں ٹوٹے گا اور جو پریز ٹوٹا مجبوری کے دہت ہے تو لہذا وہ کھا لیں لیکن یہ بالکل اس وقت ہے جب اس کے لاوہ کوئی چارہ نہ ہو ورنہ اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہیں ہم نہیں کھاتے کھاتے بھی نہیں یا اگر اندازہ ہوتا ہے تو پہلے سے کھا کر چلے جاتے یا کوئی ایسی انہوں نے چالیس دن کے پرہیز کا احتمام کرنے میں اگر گھر میں کسی قسم کی پریشانی کا معاملہ ہو تو چلہ کیا جا سکتا ہے بعض جگہ جوائن فیملی سسٹم ہے کہ جہاں پر ایک ہی چیز پک رہی ہے آپ الہدہ نہیں پکا سکتے تو اس میں اگر بالکل ایسی صورت ہے کہ آپ پریش کر ہی نہیں سکتے تو پھر اس میں اجازت دی جا سکتی کہ آپ بغیر پریش کے کر لیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو چلے کا صحیح طریقہ بتائے گیا ہے وہ یہی ہے کہ پریش کے ساتھ بھی ہو روضہ بھی ہو اور تمام شرائط کے ساتھ ہوں اس میں وہ ہی کریں جو ہم اس سے پہلے سوال میں بتا چکے ہیں کہ آپ تھوڑا سا گھ کھا لیں تو اس کی تلافی ہو جائے گی اگر دوران چلا کسی دن دعا زل بہر نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن صرف تعداد ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا مکمل دعا پڑھ پڑھ ہوگی غالباً یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہوا بیماری یا کسی ایسے کام میں یہ مصرف ہوگئے کہ دعا زل بہر نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن صرف تعداد ملا کر پڑھ سکتے ہیں یا مکمل دعا پڑھ نہیں ہوگی جس طرح اگر آپ دو مرتبہ روز پڑھ رہے ہیں اور ایک دن آپ نے نہیں پڑھی تو اس کے بعد جو دن آئے گا تو آپ چار مرتبہ پڑھیں گے پوری دعا اسی طرح اور تعداد وہی رہے گی جیس ہم نے بتایا کہ یاد ناؤ اسے غافل ان تک اس کے علاوہ اعتصام اختتام دعا مکمل ایک سوال کہ عید کے دن جبکہ روزہ نہیں ہوتا تو اس دن دعا حضر البحر پڑھیں گے ہاں بالکل پڑھیں گے روزہ تو ظاہر حرام ہے روزہ تو آپ رکھ نہیں سکتے لیکن دعا اس دن بھی پڑھی جائے گی دعا حضر البحر کے اشارات کا طریقہ ہماری جو کتاب ہے جو وہ موجود ہیں اس میں ایک وزل زل زل زال شدیدہ تو اس طرح شہادت کے انگلی سے دائے جانے بشارہ ہوگا وزل زل 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 شدیدہ وزل زل 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 اسی طرح ایک ہے انگلیاں بند کریں گے اور پھر کاف یا دو مرتبہ ہوگی اس طرح کرتے کرتے سات مرتبہ اور جب سات مئی مرتبہ بند ہوگا تو پھر فنسر نافع انگا خیر ناصرین وفتاح نافع انگا خیر الفاتحین وقفر نافع انگا خیر الغافرین ورحم نافع انگا خیر راہمین ورزق نافع انگا خیر رازقین اس طرح ایک ایک آیت پڑھتے جائیں گے ایک ایک انگلی کھلتی جائے اس کے بعد جو ہے وہ ہیں پہلے میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ آپ نے کہا کافہ یا انسوات ایک دفعہ ہوگے پھر کافہ یا انسوات دو دفعہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ کافہ یا انسوات کفایت نافع یہ ایک مرتبہ ہوگا یعنی بند کر کے اور کھول کے پھر ایک مرتبہ شمار ہوگا اس طرح سات مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے باقی اشارت حامیم جو حسار ہے اس میں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیتے مطلعا آپ کہیں گے حامیم 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 اس طرح پھر اپنے ہاتھوں پہ پھوک کر اپنے پورے جسم پر آپ اس میں پھیر لیں یہ اس میں اشارات ہیں اچھا ایک اشارہ ہے شاہت الوجو و آنت الوجو تو اس میں مٹھی بند کر کے آپ اس طرح یعنی دائیں جانب اپنے شاہت الوجو شاہت الوجو شاہت الوجو اور بائیں جانب و آنت الوجو و آنت الوجو و آنت الوجو یہ تو یہ اشارات ہیں جو اس میں اس کا طریقہ بھی لکھا ہے اور ہم نے آپ کو پتا بھی دیئے باقی اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جو احلیتہ میں بتائی جاتی ہیں یعنی جس مقصد کے لیے اگر ان کو پڑھا جائے مثلاً دشمن کی سرکوبی کے لیے یا اور پوسی جن تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے یہ عام اشارات ہیں جو ہم نے بتا دیئے تاکہ ایک عام آدمی بھی اگر پڑھنا چاہے تو اس میں آرام سے پڑھ سکتا دعا اشارات کے لیے اس دعا کا یاد ہونا ضروری ہے ضروری ہے ظاہر ہے جب آپ پڑھیں گے تو کتاب کھول کے رکھیں گے اس میں دیکھیں گے تب پڑھیں گے اور اگر یاد ہوگا تو آپ ویسی آپ پڑھتے رہیں گے تو ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو یاد کر لیں دیکھ کے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ اس کو یاد کر لیں جب یاد کر لیں گے تو اس میں کوئی مفضلہ نہیں ہوگا اور یاد کرنے میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہونی چاہیے عام مقامات پر اشارات کا حکم کیا ہے یہ بھی ہم گزشتہ سوالات میں بتا چکے ہیں کہ آپ سفر میں ہو ہوائی جہاز میں ہو یا ریل میں ہو یا بس میں ہو یا کار میں ہو ایسی جگہ اگر آپ ہیں کہ جہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس دعا کو جانتے ہی نہیں ایک تو ہوتا ہے اہل طریقت اہل محبت آپ اپنے پیربھائیوں کے ساتھ ہیں تو ان کو تو پتا ہے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن بالکل ایسے لوگ جو جانتے نہیں ان کے سامنے آپ اگر شدیدہ کا اشارہ کریں گے یا شاعت الوجو آنت الوجو یا دیگر اشارات ہیں تو وہ جہاں پیربھائی موجود ہیں تو وہاں بھی کوشی کریں کہ اپنی اس عبادت کو ظاہر نہ کریں اس میں پھر ریاکاری آ جاتی ہے بہت سوچتے نہیں کہ ہاں دعا زل بہر پڑھ رہے ہیں آپ اشارت نہ کریں خاموشی سے پڑھیں دلی زل بہر ہو جائے گی سباب مل جائے گا ناغہ بھی نہیں ہو ہاں اگر بلکل آلی موجود ہیں اور دو تین آدمی مل کر پڑھ رہے ہیں یعنی وہ اپنی تعداد میں پھر آپ کر سکتے ہیں تو اس لئے منع کیا گیا ہے کہ ریاکاری شامل نہ ہو اور ایسے لوگ دیکھیں کہ جو اس کو جانتے ہی نہیں تو ظاہر ہے یا تو آپ کا مذاق اڑائیں گے یا آپ سے پوچھیں گے تو وہ چیز مناسب نہیں تو عام مقامات پر اشارات نہیں کر جس طرح عام دنوں میں دعا حضرت بہر کے آخر میں دعا کرتے ہیں کیا چلے کے دوران بھی روزانہ ایسا کیا جائے یا چاریز دن کے اختتام پر فاتحہ اور دعا کی جائے دعا کا جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا پڑھ کے چھوڑ دیں کہ جب چالیز دن پورے ہوں گے تو پھر حضرت سارا سواب پہنچائیں گے آپ ہر روز کر سکتے ہیں اسی طرح دعا کریں اسی طرح سواب پہنچائیں جب چالیز دن مکمل ہو جائیں گے تو اجتماعی طور پر سب کی دعاوں کا سواب پہنچا دیے جائے آپ اپنے طور پر یہ کریں اس لیے کہ دعا کرنا نہ چھوڑیں دعا کرنا ضروری ہے اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مقبولیت کا وقت ہو تو یہ ساری دعا قبول ہو جائے اختتام فاتحہ والے دن اگر کسی کا وقت عشاء کا ہے تو اس دن اثر میں پڑھا جا سکتا ہے اس دعا کو ہاں پڑھا جا سکتا ہے مثلا ایک صاحب عشاء کے بات پڑھتے ہیں اور ہم افطار جو درگا شریف میں کراتے ہیں تو ظاہر افطار کا وقت اور عشاء کے وقت میں تو بہت فرق ہے اس کے فوراں دعا بھی ہو جاتی ہے پھر اگر وہ چاہیں تو اثر آخری دن جس دعا ہوتی ہے اس دن پہلے وہ اس کو پڑھ چلہ ختم کرنے کے بعد دعا عشاء پڑھنا ضروری ہے کس تعداد میں بالکل ضروری ہے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں چلہ کرتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ اور بڑی پابندی درمیان میں پورے سال اس کو دیکھا ہی نہیں پڑھا ہی نہیں اور اس کے بعد پھر رمضان آئے تو پھر شروع کر دیکھیں رمضان میں جو چلہ ہوتا ہے جب چلے کا اختتام ہو جائے تو پھر آپ اسی تعداد پر آ جائیں جو اس چلے سے پہلے آپ جس پر تھے یا چلے کے بعد اسی تعداد میں پڑھیں لیکن پڑھنا ضروری ہے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو پھر اس کی جو زکاة آپ نے دی ہے اور وہ چیز جو آپ کے عمل میں آگئی ہے وہ چیز ختم ہو جائے کیا دعائیں ذو بحر کے ساتھ دوسرے وضائع پڑھے جا سکتے ہیں ہا بلکل پڑھے جا سکتے دعائیں ذو بحر کا ایک مقام ہے اور اس کا وقت اور اس کی جگہ یہ ساری چیزیں یہ علیہ دائیں اس کے ساتھ اب اللہ سمجھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن ٹائم اس کے الگ ہوں اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کے علاوہ جو آخری روزہ کس طرح افطار کریں یعنی اس کا احتمام کیسے کریں ظاہر ہے آپ جہاں ہوں گے وہیں آخری روزہ بھی ہوگا مثلا آپ نے چلا پاکستان میں شروع کیا آپ یہاں سے ہولینڈ چلے گئے امریکہ چلے گئے کسی بھی ملک آپ چلے گئے تو وہاں جو آخری روزہ ہوگا اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کا پرہیز ہے جیسے انڈا مچھلی اور گائیں کا گوش وہ چیزیں آپ پکا لیں اور چلہ جیسے مکمل ہوا ختم شریف پڑھ کر آپ نے فاتح حدی جو طریقہ ہم نے ابتداء میں بتایا تھا حسال سواب کیا اور ان چیزوں ہو سکتا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو کہ آپ یہ سارے چیزیں پکائیں مثلا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں یہ تینوں چیزیں آپ نہیں پکا سکتے تو کوئی میٹھی چیز آپ اپنے سامنے رکھنے مٹھائی ہو اسی پر ختم شریف پڑھ پڑھ پورا ختم پڑھیں اور اس کے بعد ایسال سواب کر دیں آپ کا چلہ مکمل ہو جائے باقی یہ کہ اجتماعی طور پر جو یہاں دعا ہوتی ہے کراچی میں درگا شریف میں اس میں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں جو اہل پاکستان ہیں ان کے لئے بھی اور جو دیگر ممالک میں ہیں ان کے لئے ایک سوال خاص ایام میں جب روزہ نہیں ہوتا اس دن دعا احضر بہر پڑھنے کا کیا حکم ہے ظاہر جب روزہ نہیں ہے تو دعا بھی نہیں پڑھ جائے جو ایام ہیں نا آپ پتا ہے کہ اس میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے خواتین اور روزہ بھی نہیں ہوگا تو اس وجہ سے دعا حضر بہر بھی نہیں پڑھ جائے جب فارغ ہو جائیں گے تو پھر یہ دعا جس تعداد میں پڑھ رہی تھی تو اس کا حساب لگا کے آئندہ جو ہے اس تعداد کو پورا کر لیا جائے یعنی چندے کے دوران وہ تعداد پوری ہو جائے اس اس دوران دعا جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے خاص ایام کے بعد یا پہلے دعا حضر بہر ڈبل کر کے پڑھ سکتے ہیں تاکہ وقت پر اختتام ہو سکے یہ ہم کسیشتہ سوال میں بھی بتا چکے ہیں کہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اس تعداد کو ڈبل کر ہاں یہ جو ایک سوال ہے اس پہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ بھی آئی کہ جو خواتین یہ دعا حضر بہر پڑھ رہی ہیں تو وہ ان میں دعا نہیں پڑھیں ٹھیک ہے نا روزہ بھی نہیں ہے نماز بھی نہیں اور دعا بھی نہیں تو وہ ان سب کا جو عیادہ ہے وہ بات میں ہوگا جس طرح روزے کی قضہ ہے تو دعا حضر بہر کی جتنے بھی ایام میں جو ناغہ ہوئی ہے ان کو وہ نوٹ کر لیں آگے اس کی تعداد کو پورا کر لیں کراچی میں بعض مقامات پر دعا حضر البحر کا ختم ہوتا ہے اجتماعی طور پر تمام حضرات بلند آواز سے یہ دعا پڑھتے ہیں اور اکثر علماء مشاہد جو ہیں وہ یہ کرا رہے ہیں تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے یہ بھی سوال ایک آیا ہے دیکھئے دعا حضر البحر پڑھنے کا طریقہ ہر ایک الگ الگ قادریہ چشتیہ نخپندیہ سوروردیہ شادلیہ عبولولائیہ جتنے مثال آسل ہیں اور ان سلسلوں کی شاخے ہیں مذر کاندین نے لیکن ہمارے سلسل اشرفیہ میں اور خانباد اشرفیہ کے بزرگان دین نے یہی طریقہ رکھا کہ مردین کو اس دعا کی تعلیم دی اس کی تعداد بھی الگ بتائی وقت بھی الگ بتایا ہر ایک مسروفیات کے مطابق اور مقام کا بھی بتایا کہ اگر تعیون کر سکیں تو زیادہ بہتر ہے اگر نہ کر سکیں تو اس میں حر نہیں لیکن وقت کا تعیون بہرحال ضروری ہے تو اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ اجتماعی طور پر سب پڑھ رہے ہیں مل کر بلند نواز سے پڑھ رہے ہیں کوئی شیخ کوئی علم ان کو پڑھا رہا ہے تو وہ غرض نہیں ہے وہ ان کا اپنا طریقہ ہے لیکن جو سلسل اشرفیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ بزرگان سلسل اشرفیہ کے طریقے کے مطابق وہ اس دعا کو پڑھیں ایک سوال ہے کہ پانی میں کھڑے ہو کر کیا دعا ازو البحر کا چلہ ہوتا ہے یا نہیں بہت سے لوگ نے یہ بتایا کہ ہمیں فلاں صاحب نے چلا کر آیا کہ دریا میں جا کر کھڑے ہو جاؤ کسی نے کہا درام میں پانی بھر کے اس میں کھڑے ہو جاؤ مطلب یہ مختلف چیزیں لوگوں نے بتائیں لیکن یہ کہ ہمارے بزرگوں نے کبھی بھی ایسا کوئی طریقہ نہیں بتایا ہاں سورہ مضم الشریف کا چلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دریا میں کھڑے ہو کر جس طرح کہ میرے جد عالی حضرت قد ربانی ابو مغدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرف فی الجیلانی نبر اللہ مرقدہ نے ہندوستان میں دریا جمنا میں ناف تک پانی منقل نہیں ہے نہ ہم نے کہیں سنا اور ہمارے سلسل اشرف میں کیونکہ دعا کی بڑی اہمیت ہے اور تمام بزرگان دین بڑی پابندی سے اس کو پڑھتے رہے کسی نے بھی پانی میں کھڑے ہو کر یہ چلہ نہیں کیا یہ وہ سوالات تھے جو ہمارے پاس آئے اور ہم سوال ہیں جو ایمیل کے دریئے ورسپ کے دریئے اور درگا شریف میں آکر بہت سارے لوگوں نے یہ سوالات پوچھے تھے تو ہم نے لکھ اور ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان کے جوابات دیئے ہیں ان کو بڑے غور سے سنیں اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کے ذہر میں کوئی سوال ہو تو وہ ہمیں ایمیل کے دریئے بھی سکتا ہیں تو پھر ہم اس کا جواب دے دیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم و شان دعا کو پڑھنے اور استقامت کے ساتھ پڑھنے اور اس کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بزرگان سلسلہ اشرفیہ اور خصوصا صاحب حض حضرت شیخ عبال حسن علی شادلی رحمت اللہ کے فیوز و برکات ان کے روحانی تصرفات اور ان کی نگاہ کرم ہم سب کو عطا فرمائیں و آخر دعوان الحمد للہ رب العالم